اسلام علیکم میں ہوں سمیرہ شفاق میرا یہ سفر لمبا ہی ہوتا جا رہا کبھی یہ سب چیزیں ہم اتنا انجوائے کرتے تھے عرفان یہاں ہوتے تھے ہم نے کبھی موسم نہیں دیکھا تھا کبھی ہم نے تائم نہیں دیکھا تھا جب بھی اور جیسے ہی ہمیں موقع ملتا تھا ہم گھر سے نکل پڑتے تھے اور پھر سارا راستہ ہم اتنی باتیں کرتے تھے اتنی باتیں کرتے تھے ہماری باتیں ختم ہی نہیں ہوتی تھیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں جلتا تھا کہ ہم کب گھر واپس آگئے ہیں راستے سے آتے ہوئے ہم اگر صبح کا ٹائم ہوتا تھا ہم ناشتہ ساتھ لے آتے تھے یعنی یہ ڈیپینٹ کرتا تھا ہم کس ٹائم نکلے ہیں اور پھر اس کے اکارڈنگ جو چیز ہمیں ملتی تھی ہم لے کر آتے تھے اپنے کام بھی کر لیتے تھے اور کھانا وغیرہ وہ بھی ہم پیک کروا لیتے تھے وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا اب تو نہ وقت گزرتا ہے نہ راستہ ختم ہوتا ہے ایک طویل عرصہ ہو چکا ہے ہمیں کٹھے ان راستوں پر نکلے ہوئے باتیں ہم اب بھی بہت کرتے ہیں ہماری باتیں ختم نہیں ہوتی ہیں منزل ہماری ایک ہے لیکن ہم انجان راستوں کے مسافر بن چکے ہیں ہم کبھی بھی ایک جگہ سے کچھ نہیں لیتے تھے کہیں سے ہم نے انڈے بریڈ لینے کہیں سے ہم نے کول رنگز لینے کہیں سے بسکٹ لینے اس طرح پھرتے بھراتے ہم آ جاتے تھے گھر لیکن اب میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی ایسی جگہ پہ جاؤں جہاں سے میں بس سارا کچھ مجھے ایک ہی جگہ سے مل جائے اور پھر میں آکے عرفان کو بتاتی ہوں کہ میں آج بس ایک ہی جگہ پہ گئی ہوں اور وہیں سے سارا کچھ لے آئی ہوں وقت تو نہیں بدلا میرا خیال ہے ہم لوگ بہت بدل چکے ہیں موسم بھی بدل رہا ہے جب موسم بدل رہا ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ کھانے پینے میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے اور کچھ مہینے ایسے ہوتے ہیں جب واقعی کھانے کو کچھ دل نہیں کرتا جیسے یہ پچھلے دن کافی حبس اور گرمی کے گزرے ہیں تو پھر ان دنوں میں تو زیادہ تر لسی وغیرہ ہو گئی ملک شیک ہو گیا دودھ سیون اپ ہو گیا یہی چیزیں انہی کا استعمال زیادہ ہوتا ہے ویسے بھی ہم پاکستانی دودھ اور پھل کی مت مار دیتے ہیں باہر کے ملکوں میں تو زیادہ تر ویسے فریش ڈیوس ہی پیا جاتا ہے اور یہ پڑا لکھا ناشتہ ہے اور بنانا بھی بڑا آسان ہے پڑی لکھی چائے کی چیزیں میرے پاس نہیں تھیں ورنہ میں آپ کو وہ بھی دکھاتی میرے پاس ابھی پاودر ملک نہیں ہے ورنہ میں نے ہمیشہ آسان کام جو ہوتا ہے وہ آسانی اپنے لیے اس کو تلاش کرنا چاہیے بچے میرے ابھی سو رہے ہیں اور ایک اکیلہ بندہ اتنا لمبا چوڑا ناشتہ تو بنا بھی سکتے ہیں لیکن جو ہے پھر ہمیں کٹھی کرتے ہیں ناشتہ جو بھی ہے لیکن اتنا وقت بھی گزارنا ہوتا ہے تو پھر یہ بہت آسانی سے جیم اور بریڈ لے لیتا ہے بندہ ایک چائے کا کپ بنانا پڑتا ہے چائے کے ساتھ رس لے لیں یا پھر انڈا بریڈ بنا لیں تو اب میں بناؤں گی اپنی چائے اور چائے اور ساتھ ساتھ میں پھر عرفان کے ساتھ باتیں کروں گی ملیں گے اللہ حافظ